سا راستہ ہے لیند سب راستہ پر ماتما ہی کیا لے جاتا ہے تو وہ اب جیسے جیسے لوگوں کے دل میں یہ فیلنگ بڑھ رہا ہے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور سنسکتی بڑھ رہا ہے مرنی صاحب ایک سوال اور ہے کہ آیودیا کا رام مندر بنا اس کے بعد میں دبائی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پدھان مندری نریند بودی جی نے وہاں کے مندر میں بھی جا کے پوجہ عرشنا کی تو کیسا محول پورے وشو کا دیس کا تو ہی ہے وشو کا بھی کچھ ایسا چکر چل رہا ہے یک چل رہا ہے کہ رام کی جو بیار ہے وہ پورے وشو میں بہ رہی ہے ایسا ہے کہ جو ہندوتا ہے بہت پرانا دھرم ہے بہت پرانا سنسکرتی ہے اور وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ لوگ دبے رہتے تھے اب سب کو دل میں کچھ سا ہو گیا اسے ہر جگہ پھیل رہا ہے پہلے بھی پھیلتا تھا امریکہ میں تھا ہر جگہ تھا لوگ جا جا کہ وہاں پیجاب آٹھ کرتے تھے اپنا اوپننگ اپ کو اوپن کر کے بات کر رہے ہیں تمام کارکرموں میں آپ نے بھاگ لیا ہوگا اس آئیوجن کو کرا کے کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت دل کو سانتی ملیا کیونکہ مہاراجہ ہونے کے ناتے ایسا ہے کہ شہد کی جنتہ کے بارے میں نے آلڈی کہا چکے ہیں کیونکہ لوگ کا اٹھان ہو جگہ شاہ بڑھے اور بھگوان کے طرف سردھا بڑھے سب کو میری شکہ بنا ہے تینکیو ایک سوال ہو رہے جائے گا ابھی ہمکان سرم جی مہاراج کے لیے کیا پچھتے ہیں جبکہ ان کو مہندھمی نے بنایا 91 میں اب اس چھت پر بھی دھان دے رہے ہیں اس سے بڑا بات کیا ہے بہت بہت دنیواد مہاراجہ صاحب تھے بہادر ڈاکٹر مرگیندر پرٹاپ شاہی ہتوہ اسٹیٹ بیہار آپ نے سناتن کے بارے میں بتایا آپ نے چھتر کی جنتہ کے وکاسے کہا ہے اور جو آیوجن یہاں کا بھویا اور دبے آیوجن ہو رہا ہے سوالی سری ہمکانت سرم جی مہاراج دیوچار جی کے ساندھ میں جو کارکرم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ نے ان کو دھانیواد گیا پک کیا ہے آگے بھی نئے وچاروں کے ساتھ پھر بستے تو ہوں گے تب تک مجھے دیجئے انمتی پرنام جائے شریرام موسیقی 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 مدیہ حسکر جی کے دکھار ون سے جن مانس رسپان کرے گا اسی پرانگڑ میں ہے سورہ فروری سے اسی پندال میں بائیس فروری تر سلیمت بھاگوت قتھا سری شام سندیوہ چار جی مہارات دوارہ جن مانس کو رسپان کرائے جائے گا آپ سبھی قتھا پریمیوں سے نویدن ہیں کہ اس اونیت قتھاؤں کو رسپان کر اپنا جیون دھنڈ کریں و دھرم لافت بھائیں پرنام جیشی رام میں سمیں موجود ہوں گوپال گنج رام نگر میں اور میرے ساتھ میں موجود ہیں آپ کو تاتے کے یہاں پر ایک بھو یا دھو یا انوستان پندرہ سے اور چوبیس تاریک تک ہونا ہے اس میں سری رام کتھا اور سری مدبھاگوت کتھا اور بھی کارکرم یہاں پر دھرمک ہونے ہیں مارایا صاحب سے یہاں کہ جو کارکرم ہیں ان کے بارے میں جانکاری لیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس بھاو کو لے کر مارایا صاحب پرنام آپ کو سنسکتی چیزی میں آپ کا سوالت ہے تینکیو آپ کو بہت دھر ساری شکر کامنا ہے اور جے شیرام مارایا صاحب یہ یہاں پر انوستان ہو رہا ہے بہت کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پورے انوستان کیلئے جی اس علاقہ کے لیے گوپالگنج کے لیے یہ بہت بڑا دھانمک کارکرم ہے یہاں کو اٹھان ہو چھتر کی جنتہ میں بڑا اتسکتا تھی کہ یہ کارکرم ہو رہا ہے پہلے سے ہی تیاریاں چلتے ہیں اب زیادہ یہ بڑھ رہا ہے اور پرگٹ ہو رہا ہے پہلے اوپن نہیں ہوتا تھا اور یہ لوگ بہت محنت کیا ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے جنتہ کے لیے اور بھگوان کرے کہ سب کو بھگوان کا بلیسنس ملے اور سب کی اٹھان ہو سب کی تکلیف ختم ہو مارا صاحب دیش کا محل کیسے دیکھ رہے ہیں رام میں ہو گیا ہے بھگوان سری رام کا مندر ایوڈیا جی میں بن گیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پورا دے سے سمیہ کئی دھارمک ہو گیا ہے لوگوں کے اندر ایک بھاؤ دھرم کا سناتن کا بڑھ رہا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ ہندوستان میں پہلے سے بھی دھارمک پر بھاؤ تھا سب کے دل میں وہ اوڑھا نہیں تھا for reasons everyone knows نہیں چاہتے تھے لوگ پھولنا اب رام مندل بننے کے بعد سے سب کو دل میں یہ اٹھا ہو گیا ہے and now they are opening up سناتن میں ہندو راستی کی بات کی جاتی ہے سناتن کہیں نہ کہیں سناتن تو ایک نام ہے برہد نام ہے تمام بیچار پندھ ہیں وہ کہیں نہ کہیں تمام سمیہ پہ بھروت بھی آتے ہیں لیکن سناتن کیسے دیکھتے ہیں سناتن کے اکورڈنگ جو لوگ کہیں نہ کہیں اپنی سنسکرتی کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جیسے راج ساہی پہلے رہی تھی اب نہیں الوک ساہی ہے تو راج ساہی میں بھی کافی سنسکرتی کو بڑھاوا دیا گیا تھا سناتن کی دھرم کرم کے کام آپ کی مادیم سے آج بھی ہو رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ایسا ہے کی اس کو ہم دوسرے طریقے سے رپلائی کریں دوسرہ دوسرہ راستہ لینے سب راستہ پر ماتما ہی کہہ لے جاتا ہے تو وہ اب جیسے جیسے لوگوں کے دل میں یہ فیلنگ بڑھ رہا ہے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور سنسکرتی بڑھ رہا ہے مرحب صاحب ایک سوال اور ہے کہ آیودیا کا رام مندر بنا اس کے بعد میں دبائی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پدھان مندری نریندر بودی جی نے وہاں کے مندر میں بھی جا کے پوجہ عرشنا کی تو کیسا محول پورے وشو کا دیس کا تو ہے ہی ہے وشو کا بھی کچھ ایسا چکر چل رہا ہے یک چل رہا ہے کہ رام کی جو بیار ہے وہ پورے وشو میں بہ رہی ہے ایسا ہے کہ جو ہندوتا ہے بہت پرانا دھرم ہے بہت پرانا سنسکرتی ہے اور وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ لوگ کچھ سا ہو گیا کہ یہ ہر جگہ پھیل رہا ہے پہلے بھی پھیلتا تھا امریکہ میں تھا ہر جگہ تھا لوگ جہاں جا کہ وہاں پیجا پارٹ کرتے تھے اب نہ اوپننگ آپ کو اوپنن کر کے بات کر رہے ہیں تمام کارکرموں میں آپ نے بھاگ لیا ہوگا اس آئیوجن کو کرا کے کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت دل کو سانتی ملیا کیونکہ پبلک بینگ بلیسٹ اور ان کے بلیسنگ سے ہم کو سانتی ملیا چیتر کی جنتہ کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک مہاراجہ ہونے کے ناتے ایسا ہے کہ چیتر کی جنتہ کے بارے میں ہم نے already کہا چکے ہیں کہ لوگ کا اٹھان ہو جگہ شاہ بڑھے اور بھگوان کے طرف سردھا بڑھے اور سب کو میری شکہ بنا ہے Thank you ایک سوال ہو رہ جائے گا ہمکان سرم جی مہاراج کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیے بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں person coming all day from Uttar Pradesh جبکہ ان کو مہان تھمی نے بنایا 91 میں اب اس چھت پر بھی ڈھان دے رہے ہیں اس سے بڑا بات کیا ہے بہت بہت دنیواز مہاراج صاحب تھے بہت در ڈاکٹر مگیند پتاب شاہی ہتوہ اسٹیٹ بیہار آپ نے سناتن کے بارے میں بتایا آپ نے چھتر کی جنتہ کے وکاس کے لیے بتایا اور کہیں نہ کہیں ان کا بھاؤ سناتن میں اور بھی بڑھے آپ نے کہا ہے اور جو آیوجن یہاں کا بھوی اور دبے آیوجن ہو رہا ہے سوامی سری ہمکانت سرار جی مہاراج دیوچال جی کہ ساندھ میں جو کارکرم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ نے دھنیواد گیا کیا ہے آگے بھی نئے وچاروں کے ساتھ پھر بستے تو ہوں گے تب تک مجھے دیجئے انمتی پرنام جائے شریف رام موسیقی 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 سری رام جان کی مرس رام نگر گپال گنج بہار میں سری حیم کان سرن دیوہ چاہر جی مہاراج کی پاون سانت میں 15 فروری سے 20 فروری تک سری رام قتھا کا دب بیائیوزن کیا جا رہا ہے جو کہ اندھ سری بیبوسیت رامانو جاچار سوامی سدیر واس دیوہ چاہر جی دیوہ چاہر جی کے دکھاروین سے جن مانس رسپان کرے گا اسی پرانگڑ میں ہے سورہ فروری سے اسی پندال میں 22 فروری تک سری مدھاگوٹ قتھا سری شام سن دیوہ چاہر جی مہاراج دوارہ جن مانس کو رسپان کرائے جائے گا آپ سبھی کتھا پریمیوں سے نویدن ہیں کی اس اونید کتھاؤں کو رسپان کر اپنا جیون دھنک کریں اور دھرم لافت ہوں پرنام جیشی رام میں سمیں موجود ہوں گوپال گنج رام نگر میں اور میرے ساتھ میں موجود ہیں مہاراجہ بہادر ڈاکٹر مرگیندر پرتاب شاہی ہتوہ اسٹیٹ آپ کو اتاتے کہ یہاں پر ایک بھو یا دھو یا انوستان پندرہ سے اور چوبیس تاریک تک ہونا ہے اس میں سری رام کتھا اور سری مدھاگوٹ کتھا اور بھی کارکرم یہاں پر دھارمک ہونے ہیں مہاراجہ صاحب سے یہاں کہ جو کارکرم ہیں ان کے بارے میں جانکاری لیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس بھاو کو لے کر مہاراجہ صاحب پرنام آپ کو اتاتا تھی کہ یہ کارکرم ہو رہا ہے پہلے سے ہی تیاریاں چل رہی تھی مہاراجہ جی کے پوری ساند میں تو کیسے دیکھ رہے ہیں چیتر کی جنتہ کو اس کے بھاو کو یہاں پر سب کے دل میں پہلے سے بھی ہندتہ تھا اب جادے یہ بڑھ رہا ہے اور پرگٹ ہو رہا ہے پہلے اوپن نہیں ہوتا تھا اور یہ لوگ بہت محنت کیا ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے جنتہ کے لیے اور بھگوان کرے کہ سب کو بھگوان کا بلسنس ملے اور سب کی اٹھان ہو سب کی تکلیف ختم ہو مہاراجہ صاحب دیش کا محل کیسے دیکھ رہے ہیں رام مہے ہو گیا ہے بھگوان سری رام کا مندر آیودیا جی میں بن گیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پورا دیش سمیہ کئی نہ کئی دھارمک ہو گیا ہے لوگوں کے اندر ایک بھاؤ دھرم کا سناتن کا بڑھ رہا ہے تو آپ کیسے دیکھیں ایسا ہے کہ ہندوستان میں پہلے سے بھی دھارمک پربھاؤ تھا سب کے دل میں وہ اوہرہ نہیں تھا for reasons everyone knows نہیں چاہتے تھے لوگ کھولنا اب رام ملدل بننے کے بعد سے سب کوئی دل میں یہ اٹھا ہو گیا ہے and now they are opening up سناتن میں ہندو راستیتی بات کی جاتی ہے سناتن کہیں نہ کہیں سناتن تو ایک نام ہے برہد نام ہے تمام بیچار پندھ ہیں وہ کہیں نہ کہیں تمام سمیہ پہ ویروت بھی آتے ہیں لیکن سناتن ثابت ہے کیسے دیکھتے ہیں سناتن کے اکورڈنگ جو لوگ کہیں نہ کہیں اپنی سنسکرتی کا پچار پسار کرتے ہیں اور ان کو بڑھاوا دیا گیا تھا ایسا ہے کی اس کو ہم دوسرے طریقے سے رپلائی کریں گے پرماتمہ ایک ہے ان کے پاس پہنچنے کا بہت دوسرہ دوسرہ راستہ ہے لینے سب راستہ پرماتمہ ہی کیا لے جاتا ہے تو وہ اب جیسے جیسے لوگوں کے دل میں یہ فیلنگ بڑھ رہا ہے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور سنسکرتی بڑھ رہا ہے اس کے بعد میں دوبائی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پدھان مندری نریندر بودی جی نے وہاں کے مندر میں بھی جا کے پوجہ ارشنا کی تو ایسا ہے کہ جو ہندوتا ہے بہت پرانا دھرم ہے بہت پرانا سنسکرتی ہے اور وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ لوگ دبے رہتے تھے اب سب کو دل میں کچھ سا ہو گیا پہلے بھی پھلتا تھا امریکہ میں تھا ہر جگہ تھا لوگ جا جا کہ وہاں پیجا پارٹ کرتے تھے اپنا اوپننگ اپ کو اوپن کر کے بات کر رہے ہیں تمام کارکرموں میں آپ نے بھاگ لیا ہوگا اس آئیوجن کو کرا کے کیسا محسوس کر رہا ہے بہت دل کو سانتی ملیا ہے کیونکہ پبلک بینگ بلیسٹ اور ان کے بلیسنگ سے ہم کو سانتی ملیا ہے شیطر کی جنتہ کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک مہاراجہ ہونے کی ناتے ایسا ہے کہ شیطر کی جنتہ کے بارے میں آلڈی کہ چکے ہیں لوگ کا اٹھان ہو جگہ شاہ بڑھے اور بھگوان کے طرف سردھا بڑھے اور سب کو میری شکاہ بنا ہے تھانکیو ایک سوال ہو رہ جائے گا ہمکان سرم جی مہاراج کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیے بہت محنت کر رہا ہے بہت محنت کر رہا ہے جبکہ ان کو مہانت ہم ہی نے بنایا ہے نائنٹی ون میں اب اس چھت پر بھی دھان دے رہے ہیں اس سے بڑا بات کیا ہے بہت بہت دنیواد مہاراجہ ساتھ تھے بہادر ڈاکٹر مرگیند پتاب شاہی ہتوہ اسٹیٹ بیہار آپ نے سناتن کے بارے میں بتایا آپ نے چھتر کی جنتہ کے وکاس کے لیے بتایا اور کہیں نہ کہیں ان کا بھاو سناتن میں اور بھی بڑھے آپ نے کہا ہے اور جو آیوجن یہاں کا بھاوی اور دیوے آیوجن ہو رہا ہے سوامی سری ہمکانت سرار جی مہاراج دیوچار جی کے ساندھ میں جو کارکرم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ نے ان کو دھانیواد جاپک کیا ہے آگے بھی نئے وچاروں کے ساتھ پھر بستے تو ہوں گے تب تک مجھے دیجئے انمتی پرنام جائے شریف رہا موسیقی 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 سری رام جان کی مٹس رامنگر گپال گنج بیہار میں سری ایمکان سرن دیوچار جی مہراج کی پاون سانت میں 15 فروری سے 30 فروری تک سری رام کتھا کا در بیائیوزن کیا جا رہا ہے جو کہ اندھ سری بیوشت رامانو جاچار سوامی شدی واسک دیوچار جدیہ فاسکر جی کے دوکار ون سے جن مانس رسپان کرے گا اسی پرانگڑ میں ہے سورہ فروری سے اسی پنڈال میں 22 فروری تک سری مدھاگوط کتھا سری شام سرن دیوچار جی مہراج دوارہ جن مانس کو رسپان کرائے جائے گا آپ سبی کتھا پریمیوں سے نویدن ہیں کہ اس اونیت کتھاؤں کو رسپان کر اپنا جیون دھنڈ کریں و دھرم لاکھ کمانے پرنام جیشی رام میں سبی موجود ہوں گوپال گنج رام نگر میں اور میرے ساتھ میں موجود ہیں مہراجہ بہادر ڈاکٹی ہتوہ اسٹیٹ آپ کو تاتے کہ یہاں پر ایک بھویا دیویا انوستان پندرہ سے اور چوبیس تاریک تک ہونا ہے اس میں سری رام کتھا اور سری مدبھاگوت کتھا اور بھی کارکرم یہاں پر دھارمک ہونے ہیں مہراجہ صاحب سے یہاں کہ جو کارکرم ہیں ان کے بارے میں جانکاری لیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس بھاو کو لے کر مہراجہ صاحب پرنام آپ کو سنسکتی ٹیوی میں آپ کا سوالہ سے سکتے تینکیو آپ کو بہت دیر ساری شکر کامنا ہے اور جے شیرام مہراجہ صاحب یہ یہاں پر انوستان ہو رہا ہے بہت دیبی انوستان یہاں پر ہو رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پورے انوستان کے لیے جی اس علاقہ کے لیے گوپال گنج کے لیے یہ بہت بڑا دھارمک ہرکرم ہے یہاں کو اکتھان ہو سب کو یہاں کا کوئی بلیسنگز ملے دیکھ آنے چاہتا ہوں چھتر کی جنتہ میں بڑا اتسکتا تھی یہ کارکرم ہو رہا ہے پہلے سے ہی تیاریاں چل رہی تھی مہراجی کے پورے ساند میں تو کیسے دیکھ رہے ہیں چھتر کی جنتہ کو اس کے بھاو کو یہاں پر سب کے دل میں پہلے سے بھی ہندوتا تھا اب جادے یہ بڑھ رہا ہے اور پرگٹ ہو رہا ہے پہلے اوپن نہیں ہوتا تھا اور یہ لوگ بہت مہنت کی ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے جنتہ کے لیے اور بھگوان کرے کہ سب کو بھگوان کا بلیسنگز ملے اور سب کی اٹھان ہو سب کی تکلیف ختم ہو مہراجی صاحب دیش کا محول کیسے دیکھ رہے ہیں رام میں ہو گیا ہے بھگوان سری رام کا مندر آیودیا جی میں بن گیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پورا دیش سمیہ کئی نہ کئی دھارمک ہو گیا ہے لوگوں کے اندر ایک بھاؤ دھرم کا سناتن کا بڑھ رہا ہے تو آپ کیسے دیکھیں ایسا ہے کہ ہندوستان میں پہلے سے بھی دھارمک پربھاؤ تھا سب کے دل میں وہ اوڑھا نہیں تھا سناتن میں ہندو راستیتی بات کی جاتی ہے سناتن کہیں نہ کہیں سناتن تو ایک نام ہے برہد نام ہے تمام بیچار پندھ ہیں وہ کہیں نہ کہیں تمام سمیہ پہ ویروت بھی آتے ہیں لیکن سناتن یہ ثابت ہے کیسے دیکھتے ہیں سناتن کے اکورڈنگ جو لوگ کہیں نہ کہیں اپنی سنسکرتی کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جیسے راج ساہی پہلے رہی تھی اب نہیں ہے لوگ ساہی ہے تو راج ساہی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں اپنے ستاں پر بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں منچ پر کے بل وہی آئیں جن کا نام بولا جائیں اور مہراشری ان کو بلائیں منچ پر اور سب لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ کے درشن کریں بڑی سندر بھگوان کی کثہ بھاگوکت رس پرشن آنند کند چھیل بیہاری راست بیہاری بھاگوان شریف کشن کے دب دلیلاؤں کو پوجبات پراتہ سمڑنیے پوجی چرن جگت گرو سری سری جی مہارات منچ پر براجبان ہو چکے ہیں جو بھی کاریکرتہ سیوہ میں لگے ہیں ان سے پرارتنا جو بھی بڑی اکھریں ان کو بیٹھائیں خریم سے بیٹھاؤ ان کو بیٹھ جائیں اکرستان پر بار بار آپ سے پراتنا کی جاری ہے سب لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بار بار نوی دن آپ سے بیٹھ جائیں سرمو بچارگن دکچتال پسپاری شمر پیامی نمسکرومی اومنا بھی آیا جی دن تارکھ گونگ سیش راو دیاو سم ورطتا پبھیامو مرطا سروترات تکالوکان اکل بھین نایوی دیو نایوی دیو نایوی دیوی دیوی شمر پیامی گرور رمہ گرور بیشتر گرور دیوام ایشتر گرو ساکشات پرندرمہ تسوائی سری گروے ناہا اکھنڈ منڈ لکارارم بھیاتم این چراترم تت پدام گرچتام اینا تسوائی سری گروے ناہا سری گرو چرل کم لیپیو ناہا اومو کھا دے پرتیمو دھوان پشبو واتے پرسوارے اسوائی و سیتوارے بیر رو دہ پارشوہ پشبو پشمالام سوربیانے سری گروے ناہا بیٹھے ہیں یہ سبی لوگ اپنے ستھانوں پر بار بار ناہی دن کیا جا رہا ہے سری گرو چرل کم لیپیو ناہا نمش کرو می کشتوری تیل کم لالات پٹلے باک چاستالے کاؤس دو بھا ناہا ساگرے بار مکد کن کارکنے بیر رو گرے کن کنم سارو آنگے آری چندانم سو لالی تم کنٹے چمو کاؤنی گو پاستری پر ریشت تے بھیجے تے بھوپال چوڑا آمانی لامو گرو پیو گرو پادکا بھو لامو پر بھوپال پادکا بھو آچار جا سیدھے سوار پادکا بھو لکھ می بھٹے تنگر جنگم اسپر آمین موسیقی 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 تو آپ لوگ ایسے بسشت سمیں پہ پدھارے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی مہراجی کا آگمن ہوا ہے آپ سب ہی ضرور سانتی کا دان دیتے ہوئے بلکل سانت من سے آپ لوگ بیٹھ جائیے دیکھئے بڑا ایک ایک سبت آپ کے ہدائے میں اترے گا اور اسی سے کلیان ہونا ہے کلیان کا مارک مہراجی کے دورہ بتائے ہوئے مارکوں سے ہی سمبھاؤ ہے اس لیے آپ پہلے سانت ہوئے سانت ہو کے سب لوگ اپنے اپنے اصطان پر بیٹھ جائیں پھر اصفیدہ ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ سانتی سے بیٹھیں اور کتھا کا سبحارم بکیا جائے ہم مہراج سری سے نویدن کریں گے کہ مہراجہ بہدو رتھوا وہ ماجہ گڑ کے مہراج بھی ابھی پدھارے ہوئے ہیں جو منج پہ آپ کا پوزن کر کے پوزن کرنے کی انمتی بانگ رہے ہیں تو وہ بھی پدھار رہے ہیں ان کے پوزن کے ساتھ ہی کتھا کا سبحارم بہو ایسا دبی سنجوگ اور سویوگ برابت ہوا ہے اور جو کیول اور کیول آپ کے کرپاس ہے مہراجی اتنی بیستتہ میں تھے اس ساری بیستتہ کو چھوڑ کر ہمارے نویدن کو مہراجی نے جگت گروہ جی نے سکار کیا ہم بڑھ بھاگی ہیں کہ آپ نے ایسے بیستتہم سمیہ سے بھی سمیہ نکال کر آپ نے کہا کہ نہیں یہاں تو پیٹھ کا کارکرم ہے آج سے انیس سو پچیس لگ بک ستر ستر برس پہلے مہراج تری کے دادا گروہ جی جو ہماری پج دادا گروہ جی جی کے سمیہ کی بات اس سمیہ مہراجی پدھارے ہوئے تھے اس کے بعد آج مہراجی کا تیسری پیڑھی میں پدھار پڑ ہوا ہے تو دیکھئے آپ لوگ اس نمبار پرمپرہ کے بڑے ہی اچھے رسک بھکت ہیں آپ سبھی سانتی سے بیوستی طریقے سے آپ لوگ بیٹھیں اور مہراجی کے دوارہ بتائی ہوئے مہراجوں کا پالن کریں آج یہ اتنے سمیہ 75 سال بعد مہراج سری کا پدھرہ یہی سنجوگ 75وں کو پرابت ہو رہا ہے ہم لوگوں کو پرابت ہو رہا ہے تو ایسے سرم سنجوگ کا بھرپور آنند لینے کے لیے آپ سب سانت رہیں اور سانتی سے بیٹھیں اور مہراج سری کا بچن سنیں جائے جائے سری راڈی شام ہمارے مجھے مہراجہ بہادر ہتھوا وہ مہراج کمار ہتھوا پدھار پدھار چکے ہیں اور مہراجی کے مہراجی کا سواغت کریں گے پوزن کریں گے بھاگوت جی کا پوزن کریں گے دیکھیں ہم سب کے بیچ کتنا سو بھاگیا کا سمیں ہے کہ سویم مہراجہ بہادر ہتھوا کا بھی پدھار پڑھوا مہراج کمار ہتھوا کا پدھار پڑھوا اور ہماری پرنسج کا بھی پدھار پڑھوا کرتل دھنیوں سے جائے گھوش کے ساتھ ہم سب کا سواگت ہو جائے جائے سری راڈ دیکھیں مہراج کماری ساہیوہ کا بھی پدھار پڑھوا مہراج کماری ساہیوہ کا بھی پدھار پڑھوا آپ سب لوگ بڑے جور سے مہاراج پریوار کا ہتھوہ پریوار مہاراج پریوار کا سواگت کرتل دھنی سے کریں جائے جائے پولیے سری نمارک بھگوان کی ہے جائے جائے سری رام جائے جائے سری رام ہم سب کے بیٹھ پرمپوچ جگت کرو سری نمبر کا چارجی مہاراج کا پوزن کرتے ہوئے اس کارکرم کے ادھیاکش ہتھوہ مہاراج آپ سب سے یہاں پہ نیویدن ہے جو جہاں کھڑے ہیں اپنا ستھان لے کر کے بیٹھ جائیں یہ سو بھاگیا ہمیشہ نہیں ملتا ہے یہاں پنی بھومی کا اس دبی بھومی کا آپ سب سدیو رینی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پوزن مہاتما سنت آپ کے سامنے بھی راجوان ہو رہے ہیں یہاں چھن ہم سب کے لئے آتی سو بھاگیا سالی ہے ہی پوزن جگت کرو سری نمبر کا بھگوان سری سیام سرندیو چارجی مہاراج ہم سب کے مددے ہیں اور ان کے سری مکھ سے ہمیں کتھا سرون سری مد بھاگوت رس کا سرون کرنے کا سو بھاگیا ملا ہے ایک بار ہم سب جور سے جے کارن لگائیں گے بولیے سری نمبر کا بھگوان کی جائے جائے سری رادے نمہ پاروطی پتے ہر ہر مہاتے بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ سے بار بار میں بھی در ہی پیا جا رہا ہے ان سے ہاتھ جوڑ کر بٹھائیے کاری کرتا جو بھی کھڑے ہیں کتھر دائیں گے اور سب لوگ سب لوگ بیٹھ جائیں موسیقی 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 سبھی لوگ بیٹھ جائیں آپ سے بار بار نویزن کیا جا رہا ہے سب لوگ بیٹھ جائیں اور منچ پر جو بھی اب کڑے ہوں سب سے براتنا سب لوگ منچ خالی کر دیں اپنا پرستان کریں اور یہ بھی ہمارے فوٹوگراب ہونا ہوئی ہے ایک بار فوٹو فٹو جب 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 سے پھر آپ نے اچھا نا ہے فوٹو فٹو کر دیں موسیقی 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 وندے سندر بٹ دیشک مکھا ورس بندو سن کیا یوتا شریفیا سادھر مات دیگا جبارت سر وان گروہ سادھرم دینم باگ دیا ندھے گوڑ ندھے اے وقت جل تاونے اے آچارش رومانے مونی گرے راہ پرگ پاہ دا مجھے اے سر اشتر پاہ دا مجھے اینا آتم آیا دیپا موسیقی 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 شریف سپشپاد پکو ملانگی سسی شورو پارا ویجا پرتیر کرن نشایام سسی چندرکایام شکریشنی نساکم لساتی تھیا نوام بودانی کمانو حرائم پرافل راجی ببلو چنائم نوام بودانی کمانو حرائم نموستو بھوپی جنوال مانو جوام مارو تطلیا بیگاں جیتین دریم بودھی مطاں گریشتھم واتاتم جوانر یوت مکھیاں شی رام دوتام شرنام موسیقی یدسم پرد آیا شرینم نارانم شری را دھیکا کرشن پدار بیلد پریمان گریان سہسا پیدایتی شو نمبارک میتم شرنام میری بھوا بادہ رو شرادہ ناگر سایو جا تن کی جائیں پر شام حریت جتی جائر آدھا ورکھرشن مرآد مرلی دھرگو وردھان دھاری 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 جائر آدھا وردھان دھاری مرلی دھرگو وردھان دھاری مرلی دھرگو ورکھر شام حریعت جائر آدھا اندھا ورشن مرآد مردی دھر کو مردر دھاری میرا دار ارسان ملا مردی دھر کو مردر دھاری مردی دھر کو مردر دھاری مردی دھر کو مردر دھاری مردی دھر کرشنانا موسیقی 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 آپ سب ہی بھگوٹ جنوں کو آنند پردان کرنے کے لیے لابانمید کرنے کے لیے ہمارے نمبر کے سمپردائی کے ہی پرم وششت مہنت وریب شریح مکانت جی نے یہ دبعی آیوجن سماریوجد کیا جس میں بھگوان یگیا ناران ویراجمان ہو رہے ہیں ایوام جگت گرو رامان جاچاری سوامی ویدیہ بھاشکر جی کے مکھار وند سے مریادہ پرشرتم بھگوان شراغویندر سرکار کا دیبیو چریتام مرد ہمیں شمن کرنے کو پرابت ہو رہا ہے آپ سبھی کو یہ جان کر پرم پرشنتہ اور اتنت آلاد ہوگا اور سمشت کشت رواشیوں کو یہ گرب کا انہو ہوگا کہ پرثم بار یہ سینیوگ ہوا ہے جہاں پر ایک منچ سے اُبھے آچاری قتھاس شمن کرا رہے ہیں ایک منچ سے جہاں پر ایک اور رامان جاچاری بھگوان کے دوارا شرام کا تھا اور سریڈمبار کا اچاری پیٹھ کے دوارا شرمد بھا گرمت ایسا جب یا سینیوگ میں سویم بھی اتنت پرشنت ہوں اسے چھتر میں پرثم بار میرا آگمن ہوا پر یہ جان کر میں آج گوروان بھیت ہوں اور پرشنت بھی ہوں کہ آج سے لگ بھگ سو ورش پورو ہمارے دادا گرو ہمارے نیچ گردیو شریہ آچاری چرن کے گردیو شریبالکرشن شرن دیواشار جی مہاراج کا لگ بھگ سو ورش پورو اسی گوپال مچ میں آپ کے دادا پورو ورتی نریش کے یہاں پر پدھارپن ہوا ایسا دیپکرے مرم کعوانا پشت در لبھو مانوشو دے ہو در لبھو دے ہی نام شنف ہم جن شریمال بھاگوات کا عشرے لے گرد سبت دیواشیہ ست سنگ یہاں بھگوات چلچہ پرابت کریں گے ان شریمال بھاگوات کا مہاتمہ کتنا ہے مہیمہ کتنی ہے انمت مہیمہ شریمال بھاگوات کی یہ ایسا ہی پرابت نہیں ہوتی آپ سبی کو لگتا ہو کی سہج میں جب ہمارے جنم جنمانتروں کے کلپ کلپانتروں کے یوگ یوگانتروں کے پنیوں کا ادھر ہوتا ہے اور وہ پنی جب ہمیں ایک پنجی بھوت فل کے روپ میں پرابت ہوتے ہیں تو پھر وہ فل کون سا ہوتا ہے وہ فل کوئی سوادشت بھوجن کا فل نہیں ملتا ہمیں اپی تونی کا مکل پتر اور گلدام فلم سکھ مخادم رددد روشنیتم پیواتر حاگواتم رسمالیوں مہرہ ہو رسکا پھر وہ فل ہمیں کس روپ میں پرابت ہوتا ہے تو وہ فل ہمیں شریمال بھاگوات کے روپ میں جس سکھ مخادم رددد روشنیتم جو فل بھاڑوان سکھ دیو کے مخاربند سے اچسٹ ہونے کے کارڑ اچند مدھل ہو گئے فل ہمیں اپنا پتہ ہوتا ہے پھل بھاگواتم دعا پر کانت ہے ان معنووں کے سمیت اتنا سمیں نہیں ہوگا جو سویم کے کلیار کے لیے سویم کے ادھار کے لیے کچھ یتن کریں فریتن کریں کوئی نہیں ادھیم کرنے والا یہ اکیول ادھر بھرن میں وست رہنے والا یہ معنو جیون گرد ہو جائے گا ان معنووں کا کلیار کیسے ہوگا اگمان ویدہ ویاس نے ہم سمپورن معنو جاتی کرنا اپکار کرتے ہوں ہمارا کلیارن کرنے کے لیے کشو شریم دعا بھاگوات کی رچنا کی کیونکہ اس درلو مانو دے ہمیں جو کی کھڑا ہم در ہے بھردم تو اس مانو دے کو پرابت کرنا ہی اتن درلو مانو دیو ایسے سہج میں پرابت نہیں ہوتا لاکھوں یونیوں میں بھٹکنے کے اپرانت جب بھگوان کی کرپا ہوتی ہے بھگوان ہمیں ایک افسر دیتے ہیں کہ مانو تمہیں افسر مل رہا ہے اس مانو یونی میں جتم لینے کا تاہیے تم اس چکر سے اس کرم سے مکت ہو جاؤ وہ چکر کیا ہے وہ کرم کیا ہے پنرپی جنرم پنرپی مرنم پنرپی جنرمی جٹھرے یہ جو جنم مکتیو کا چکر ہے اس چکر سے تم مکت ہو جاؤ اس کے لیے میں تمہیں ایک افسر دیتا ہوں یا مانو دےہ پدان کرتا ہوں یادی تم اپنی بدھی ویویک سے اس مانو دےہ کو سارتھت بنا سکتے ہو تو اوش بناو تب بھگوان ہمیں جہاں مانو دےہ پرانتو اس دےہ کو پرابت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم چرکال تک جیویت رہیں گے تو یہ سمجھاں ہمیں ہے یہ مانو دےہ کیا ہے یہ مرس پیونی شنو رہنگو کب یہ پران پکھیلوں اڑ جائیں کوئی نہیں جانتا کوئی سنشت نہیں کر سکتا کہ میری آئیو کتنی ہے میں کتنے سمجھے تک اس انسار میں جیویت رہوں گا کوئی سنشت نہیں کر سکتا میں جانے کب وہ یم کے دودھ آئیں اور ہمیں لے کر اپنے ساتھ چلے جائیں تو اس سے پورو یہ مانو دےہ سواب تو ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مانو دےہ کو سارتھک کرنے کے لیے اس کی اپلو گتا کیا ہے درشنم اور اس بھکتی مارگ پر ہمیں دبیو گرنت ہے دبیو پران ہے دبیو حدیش ہے تو وہ کون سا ہے وہ یہ شیمد بھار سوال بھاگ ود بھگوانے پیچھے ستیا ملکتی ستیا کشیب ہی کامنا کی پورتی کرنی ہو تو شیمد بھار سریشت ورکو کیا ہم اس مانو دےہ میں سمبھ نہیں ہیں کہ ہم سب ساشتروں کا دین کر لیں ہم انیک پران ہے اٹھارا پران ہے اٹھارا اوک پران ہے اوک پران ہے انیک شاشتہ ہیں ان سب کا اس اچھڑ بھنگور جیون میں ایک سیمت مانو جیون کی اس کال کھنڈ میں ہمیں ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے کہ ہم سب گرنتوں کا ادھیان کریں اور پھر اس کے انسار اپنا جیون دیئے اس سمبھو نہیں ہے تو اگوان ویدہ امیاس نے کیا کیا ہم سب کے لیے ہم سب پر کھپا کرتے ہوئے نگم کل پتر اور کھلکم فلم سکھ مخادم نکتر و سینی نیتا سمست ساشتروں کا سار سمست اپنیشدوں کا سار سمست ویدوں کا سار تہاں پر سماہیت کیا ہے اینے ام بھانگ میں اس شریم دو حاگوات میں سب کچھ سماہیت کر دیا یا دی کوئی مانو اپنے جیون میں ایک بار تن مرشت ہو کر دھیان سے شریم دو حاگوات کا عشرے لے کر سبتہ ویدی کرم سے شمڑ کر لے ماتر ان سات دنوں میں اس کا کلیان اوشم بھاوی ہے یہ وہ جو پاپیوں کا ادھار کر دے جو دشتوں کو بھی صد مارک کا پردرشن کر دے وہ جو شریم دو حاگوات کا شکر ہے اور وہ بھی گوپال مٹھ میں ایسے پنی پاون اکشکر ہے کہ بڑے بھاگ کے ساتھ تو ہوگا یہاں شریم دو حاگوات شوشن کی یاترہ جو پرارمد ہوئی ہے ساتھ میں مریادہ پشرتم بھاگوان شراؤن کا بھی جد پہ چریتام عمرت آپس روحی شربن کر رہی ہے بجے سوال اتیا بھاست کر جی کے مکھا رہے ہیں تو دونوں دونوں ہی آپ کو بھارائیں ساتھ میں ہم کثاث سننے کب بیٹھتے ہیں ہمارا اس میں دھیان ہمارا من ہماری رتی ہماری مٹی کب لگتے ہیں کسی بھی کاریا میں ہمارا من کب ادھرت ہوتا ہے کب اس کی اور لگتا ہے جب ہمیں بتا ہو کہ اس کاریا کو کرنے سے ہمیں پراپت کیا ہونے والا ہے پراپت کیا ہونے والا ہے کیونکہ جب تک کچھ پراپت نہ ہو یہ مانوی یہ صحاب ہے مانوی یہ کن ہے کہ یدھی پرتتر میں ہمیں کچھ پراپت نہ ہو تو ہم اس کاریا کو نہیں کرتے کہ ارے مرک بھی نہیں کرتا ہم تو بہت سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دیوے کی سمجھتے ہیں پرانتی من دو پین پرورتتے مرک بھی کبھی کوئی کام بیرث میں نہیں کرتا ہم کیوں سنیں گے ہم کیوں سات دن بیٹھیں ہم کیوں اپنا سات دن کا بہو ملی سمیں اس کتھا پانگال میں دیں ہتوا نو دن کا سمیں شریمہ رام کتھا کے لیے دیں کیوں دیں کیونکہ شریمہ بھاگوات سے ہمیں کچھ نہ کچھ پراپت ہوتا ہے کچھ نہیں بہت کچھ نہیں سب کچھ شریمہ بھاگوات سے رام کتھا ہمیں اچھت وستو پراپت کرنے کے لیے تتت دیوتاؤں کا دھیان یجن پوجن کرتن کرنا ہوتا ہے پرانتی شریمہ بھاگوات سے تیو بھرین بھکتی یوگینم یجیت پورشم پرم تیو بھرین بھکتی یوگین یجیت پورشم پرم پر ہمارے نتی نبنج ویہاری شامہ شامہ بھریندہ ویہاری پرانتی شریمہ بھاگوات میں ہے یدی کوئی سات دن دھیان سے تن منشک ہو کر تیو بھکتی یوگ کے دوارا شریمہ بھاگوات کا شہ لے لے تو پھر اسے جیون میں ایسا کچھ شیش نہیں رہتا جو اسے پراپت کرنے کے لالسہ سے تیو بھریندہ ویہاری شامہ بھریندہ بھریندہ ویہاری شامہ بھریندہ ویہاری شامہ بھریندہ جب اپنی سمسط لیلاؤں کا سمبرن کر کے ویہاری شامہ بھریندہ راجکمہ بھریندہ بھریندہ جب ویہاری شامہ بھریندہ کرنے لگے تو ادھو جی نے کہا بھگوات ادھو جی وہیں تھے ادھو جی نے کہا بھگوات ادھو جی نے کہا بھگوات بھریندہ ہم سب کا عشرے کیا ہوگا ہم کہاں کیا ہوگا آپ کا نرنتر بھجن کرنے والے کرتن کرنے والے یہ بھگت یہ کس کے عشرت رہیں گے تو نراشت ہو جائے ادھو جی ادھو جی میں کہیں میں کہیں تیرو دھا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں مجھے نرنتر بھجنے والے یوگندر ملندر عملاتما مہاتما میں نے پرم پرم پریہ بھکت مہان ابھاو ان سب کے لئے میں اس پانچ بھوتک کا تیاز کر کے ویگن تھوشے جا رہا ہوں پرانتو میں صدیو کے لئے بھاگوات آرنا میں شمد بھاگوات میں صدیو کے لئے زیدہ مانے ڈقا بولی بھاگ تا وچh بھاگوات سے بھاگوات دیجائے ہم سب پر قربہ کرنے کے لئے بھاگوات میں نے نہیں شیوار بھاگوات میں رھتک شہ پشنہ جو ہم سبھی کو درشن دے رہا ہے جیسے بھگوان کا درشن ہم نیتروں سے کرتے ہیں درشتی سے کرتے ہیں ترک بھگوان نے ہمیں دیکھنے کے لئے بھگوان کے بھگوان کا درشن ہم نیتروں سے نہیں اپی تو کرن اور اندروں سے ان کا درشن ہم نیتروں سے کرتے ہیں یہ مبا کرن اور ساڑ ہیوان کے جگر سوروڑ کا درشن ہم نیتروں سے کرتے ہیں پیتام بردھرشتوی کوجی مرمد مت مت پنشی ویبھوشت کران ونیر دا ہات پیتام برادھرمیم بفلا دھروشتھا پورنے اندو سندرم خادرمیم دنیترات کشنات پرم کیوپیتاکو مہمون جا پنپرات پرپرم منت کوچی برماند نائک کرتوں مکرتوں مالتہ کرتوں سروشتی مان انہیں ونشید بیہار انس ونسیدھاری بھگوان کا جب درشن کرتے ہیں تو جدیاند کا ہر ساہر اسی پرکار انہیں کے چرکام بردھر شریمال بھاگوات کا جب ہم پان کرن رندروں سے کرتے ہیں تب ہمیں وہ شریمال بھاگوات روپی بھگوان ہمارے کرن رندروں سے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے ردی تک پہنچ کر ہمارے اسن جنے کو مل مل مجھے بھاگوات روپی بھگوان یہ وہ دب کا عوشن ہی ہے یہ دب پہ رشاہ ایک ہے جس کا پان جوا سے تو ہوتا ہی ہے گاں آنکھوں سے اس کا پان کرنے جن ہری قتھا سنی نہیں کانا کن رندر اہی بھون سمانا جن کانوں میں بھگوان کی امنی تمہیں کتھا نہیں جاتی جو کان بھگوان کے دب دکیر ترنام کو شبر نہیں کرتے وہ کان کیا ہے وہ کان کیا ہے وہ کان کیا ہے وہ کان کےول شرب کے بل اہی بھون جن کانوں میں اس لئے ان کانوں کو پویتر بنائیے ان کانوں کو سارتھک کیجئے ان کی اپیوگتہ شفت کیجئے اور وہ کیسے ہوگا مجھدی گو 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 گ شنو موسیقی 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 ایسی انمت و مہیمہ شریمد بھاگبت کا محتم اپنے چاہیے سانکا دی پریشیوں نے سودجی مہراج سے پیشن کیا بھکتی جانا ویراغ اپتوں ویوے کو وردھتے مہاں 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 نیرا شاہ 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 سانکا دی پریشیوں نے سودجی مہراج سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس بھو ساغر میں جتنے بھی عابت کام پورن کام نشکام پرم ویشنو حت مہان بھاو ہیں جو سہج میں ہی بھو ساغر کو پار کر جاتے ہیں انہیں اس بھو ساغر سے ترنے کی جو بھتیا ہے جو بھویک ہے جو گھان ہے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ کہاں سے پرابتا ہوتا ہے یہ پرم جان یہ پرم ویویک ملتا کہاں سے ہے انہیں سنت مہاں پرشوں کو یہ سامانیا ویویک تو ہم سب میں بھی جمان ہیں سامانیا جان تو سبی میں ہوتا ہے ہم سب میں ہی نہیں مانووں میں نہیں یہ پسووں میں بھی ہوتا ہے یہ پکشیوں میں بھی ہوتا ہے سب میں ہوتا ہے سامانیا اہار نترا بھیا میرونمچا سامانیا میتت پسو ہرگرانا سب کو پتا ہے کہ ہمیں کھانا کیسے ہے ہمیں سونا کیسے ہے سب کو کسی نہ کسی سے بھائی رکھتا ہے یہ ساری پرورتیاں مانووں میں پسووں میں سبی میں ایک سامانیا اسے ہی تو سامانیا کیا ہوتا ہے یہ تو سامانیا ویویک کا ہوتا ہے بھائی رکھتا ہے بھائی رکھتا ہے بھائی رکھتا ہے وہ ہے بششت جان ملتا کہاں سے ہے وہ کہاں پرابتا ہے وہ کہیں اور نہیں ابھی تو شریمد بھائی رکھتا ہے بھائی رکھتا ہے جہاں صدیب مریبお願い مول بھائی آپ میں بھائی رکھتا ہوں انشاء شریعت بھاگوت یہ ایسا پرم ویلک پران کرنے والا دب سے ایسی کا جس کو سن کے ستح جان ویراج کے پرشت ہوجاتا ہے یہ وہ جس بھاگوت سے مہاراج پرکشت کے جیون میں کیون سات دن شے شتے شراب کے تارن ان کے جیون کی اس علب آئیوں میں ان سات دنوں میں ان کا کلیان کیسے ہو اس چندن کو جب لے کر بیٹھے گئے پرکشت تو اس چندن کا سمادھان ایک ماتر تھا اور وہ شریمہ جبھاگوت بھاگوت بھاگان کی جیجے بھاگوان سبھدیو چاہتے تو سمس پرشاشتوں کا عبدے سے سنا سکتے تھے ویدوں کا پاک سنا سکتے تھے بھاگوان سبھدیو کو تو سبھ کچھ آتا تھا وہ تو سویم بھاگوان کے عبدہ کرشنا دوائی پایین بھاگوان ویدہ بھاگوان کے پتھ کچھ آتے تو کچھ بھی سنا سکتے تھے پر انہوں نے پرکشت سے کہا پرکشت تمہارے لیے اس سمیں ہری کوئی پرم پیوگی پرم ہتکاری شریشتکاری کچھ ہے تو وہ شریمہ جبھاگوان ہے وہ شریمہ جبھاگوان ہے ان سات دنوں میں تمہارا کلیاں ہوئی کر سکتے ہیں پرکشت نے کہا پوچھا بھاگوان میرے پاس تو سات دن ہیں ان سات دنوں میں میرا کلیاں ہوگا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کلیاں ہوگا اولی راجن آپ کے پاس تو سات دن ہیں اس راجہ کھٹوانگ کے پاس تو کیول دو کھن سیش تھے اس گھجراج کے پاس تو کیول ایک لیش مات پر کھن سیش تھا اس میں بھی ان کا اتھار ہوا تلیاں ہوا کیونکہ انہیں بھاگوان کا اشتر یہ بھاگوان کی شریمہ جبھاگوان کا اشتر اور یہ بھاگوان تمہارا کلیاں اس لئے بھی شیو یہ شریمہ جبھاگوان کی ایک ماتر ایسا جب بھاگوان کا کثا کا پرشاد ہے جو مانو کا پرمویک جاتگرت کر دیتا ہے اور بھاگوان کی جان سے پریپورن اوتا پروت ہو کر یہ سادھانا مانو بھی اس بھاگوان کو کافت کرنے میں سامر چوان ہے جب بھاگوان کی جان سے پریپورن جب بھاگوان کی جان سے پریپورن جائے جائے شریعہ ہے یہ شریمہ جب بھاگوان کی جان سے پریپورن شریمہ جب بھاگوان کی جان سے پریپورن ہم سبھی کل پریش کریں گے کل پریش کریں گے مجھے بتایا گیا کہ یہ گرامین پریپورکش ہے یہاں پر پانچ بجے کے پرشاد سبھی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے اور ماتاں کو رسوئی بنانی ہوتی ہے سمجھ سکتے ہیں آپ سب کو دور دور سے آپ سب لوگ آئے ہوئے ہیں سبھی کو جانا ہے آج ہمارے اس کتھا میں یہاں کے نریش مہارج کا بھی ہم سبھی کو سبھی کو جانا ہے ہمارے نواز کی بھی بستہ ہے اترنت پرشنیتا ہمارے ہمکانت جی مہنت وریع پر نارد ٹیلا مطرہ جنہوں نے یہاں دبیا آیوجن یہاں پر سماجد کیا شیمد بھاگوات رش پرشن کا پتھم دیوست وشتام کی اور ہے اور کل سے ٹھیک سمجھ پر آپ سبھی آپ سبھی کو میں سوچت کر دوں کہ مجھان میں ساڑھے بارہ بجے سے رام کتھا پرارم ہو جائے گی جگت گروہ رامہ جاچالیہ سوامی ویدیہ باشکر جی کے مکاربن سے آپ کو رام کتھا شوان ہوگی اور جیسے ہی رام کتھا وشتام ہوگی تین بجے سے بھائیوان شکرشن کی مہیمہ کا گرگان ہم سبھی کریں گے دونوں کتھائیں آپ سب کو ساتھ میں آپ سب تو بیچ میں ہم وشتام کا سمیں نہیں دیں گے کیونکہ ایک بار جب بیٹھ جائے رشتواہ برسن تارتم میں ٹوٹنا نہیں چاہیے تو ساڑھے بارہ بجے آپ سبھی کل ٹھیک سے اپستیت ہونے کا پریاز کریں اور یہ ہے پرشنگ لگ بھگ پانچ بجے تک اسی پرکار چلتا رہے گا اور جب ساری بیمستہ ہیں یہاں پر ہمارے یجمان ابھیشیق جی ابھیشیق جی شرما کیا ہے آپ تیواری ابھیشیق تیواری جی آپ کا پریوار سبھی مکہ یجمان بنے ہیں ویسے تو جہاں پر وہاں کے راجہ نرےش تو کسی کی آوشکتہ ہوتی نہیں سب کچھ اپنے آپ میں ہستیپد میں سب کچھ سماہیت ہو جاتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کچھ سماہیت ہو جاتا ہے ویسے ہی جہاں پر ایسے پرماتما دھرماتما نرےش جمان ہیں تو آپ سبھی کے لیے بھگوان کے چلوں میں پرارسنا کرتے ہوئے کہ آگے چھے دن بھی آپ سبھی پڑے دھیریے سے بھکتی بھاو سے یہاں پر اپستیت ہو کر سمن کریں بہت سندر بیوستہ ہے بھگوان جنہا رہے ہیں اور رام کا تھا کھشن کا تھا شمال بھاگوات کا تھا اور راتری میں راس بیہاری کی بھی درشن ہیں راتری میں راس بینا کا بھی آئیوجن ہے تو آپ سبھی آنند لیجئے یہ جتنے بھی دن بھی آپ سب کو پرابت ہوئے ہیں بڑے بھاگی سے پرابت ہوئے ہیں بڑے بھاگی جیئے اب عشرام کی اور چلتے ہوئے سبھی ایک بار بھگوان کا جب گنام لیتے ہوئے اور پھر آرتی کی اور اگر سر ہیں موسیقی 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 مجھے گو ملدے مجھے گو پاہے راڈا کشن 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 سب لوگ اپنے ستار مدر مک جند شدانب کی آل تیرادہ مادل کی مدر مک جند شدانب کی آل تیرادہ مادل کی مدر مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی آل تیرادہ مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی آل تیرادہ مادل کی مدر مک جند شدانب کی سیمت رسک بھی شیجے دے وہ مان بیٹے ند پتے رجو ندے رسک جنہ سولن ند ہی دے وہ پلے کیتے ہو جاوے پریتے یہ آل تیرادہ مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی مدر مک جند شدانب کی موسیقی 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 موسیقی